وہ پیسہ جو کہ پاکستان کا تھا کسی اور کو دے دیا گیا تو اس کے بدلے میں ہوا کیا اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا قادر القادر ٹرسٹ اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ بہت اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں گی اور لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں پڑھائی جائیں گی بتائی جائیں گی اور چار سو فور ففٹی ایٹ کنالز غالباً وہ مفت زمین وہ اس ٹرسٹ کو دے دی گئی اور وہ جو ٹرسٹ ہے جس کو کہ یہ مفت زمین دی گئی یعنی ڈونیشن دی اور اس کے لیے کوئی ڈونیشن ڈیڈ بنی اور اس ڈونیشن ڈیڈ کے تحت یہ سارے اس میں کچھ پیسے تھے کچھ پراپرٹیز تھیں اور کچھ اس طرح سے اور بھی کوئی ساری ڈونیشن ملا کے تو کوئی بہت اچھا خاصا وہ اماؤنٹ بنتا تھا میں اس کی تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں وہ میرے پاس ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تفصیل بھی بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ یہ ہے جی جی یہ ڈونیشن جو دی گئی وہاں پہ اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے اپریل دوہزار انیس میں فور ففٹی ایٹ کنالز لینڈ جس کی مالیت اس وقت چوبیس کروڑو پہ تھی وہ مفت میں دے دی گئی وہ ڈونیشن ہے نا جی تو ڈونیشن ہے تو وہ دے دی گئی اور وہ اسینشلی وہی لوگ تھے جن کو کہ حکومت پاکستان کا سٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ مل گیا اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تقریباً اسی وقت میں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر دوہزار اکیس میں ایک بینک ٹرانسفر آہ بینک کے ذریعے ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے کا اماؤنٹ جو ہے وہ بینک میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ایک اور بینک میں اماؤنٹ ڈالا گیا وہ سو ملین کا تھا یعنی دس کروڑ کا تھا تو کل ملا کے یہ جو ڈینیشن تھی اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً اسی کڑوڑ یہ حجم تو اسی کڑوڑ میں اگر آپ کو کوئی کوئی ساٹھ پچاس ساٹھ ستر عرب کا فائدہ ہو جائے تو یہ اس سے اچھا اور کیا سعودہ ہوگا